آئیے حضرات یقینا انوار و علوم کا وہ شیر جس نے ابھی سال ہماری سرپرستی نجب کرولا ایران سب سے بڑا کاروان سالے تین سو لوگوں کاروان بومبے سے احسان حدر دو سو دس لوگ اور الحبات قراری مندھن پور سے گیا کافلہ کامیاب کافلہ لے کر گیا اور ایک سو دس جگہ کی زارت کرایا جہاں احسان جوادی اور ان کے چھوٹے بھائی رزوان جوادی اور فرقان بھائی زمیر صاحب کی سرپرستی میں پوری دنیا عدد میں یہ پہلا بقام تھا کہ ساٹھ جگہ کی نظامت کرایا اور سب سے بڑی بات یہ کہ بشیر نصفی صاحب کے گھر کے اندر ہمارا تعرف ہوا اور دنیا کا سب سے بڑا اعوال ان کی دین ہے کہ بشیر نصفی صاحب نے جو بحلولہ ہن کا خطاب دیا اور یہ وعدہ لیا کہ نجیب بھائی آپ ڈاڑی رکھ لیے تو آج وعدہ نجیب پورا کر رہا ہے ڈاڑی رکھ کر آپ کے سامنے کھڑا ہے آئیے تمام شورائے کرام جو ادھار ادھار بیٹھے ہیں ان سے گزارش کہ وہ فرش مسارت پر تشیف لائیں تاج بھائی سے گزارش کر رہے ہیں کہ ایک منٹ چونکہ آپ نے گزارش کی ہے چھممن بھائی سے گزارش کر رہا ہے کہ ایک منٹ یہ بول دیں اس کے بعد آپ بول دیجئے اس کے بعد سلام علیکم یہ دراصل چھممن بھائی کو دیکھ کے دل بیتاب ہو گیا کہ ان کے حوالے سے ایک منٹ دو منٹ کی گرتبو کروں دراصل ہندوستان میں میں نے بہت سی محافظیں پڑھیں ایک سے ایک قدیم شخصیتوں سے ایک سے ایک قبیر شخصیتوں سے ملاقات کی لیکن یہ مولا کائنات کا روزہ مبارک اس کے سامنے گفتگو کرنا یعنی مولا کائنات کو حاضر و نازل جان کے گفتگو کرنا یہ شخص جو بیٹھا ہے میرا مولا جانتا ہے کہ میں اس شخص کو کوئی خوش کرنے کے لیے یا اس غرض سے نہیں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ مجھے کربلا لے جائے یہ ہم کو کربلا لے گئے اور مولا کائنات نے اتنا نوازہ ہے کہ میں اپنے پیسوں سے بھی جا سکتا ہوں اور جاتا بھی ہوں لیکن دل یوں بے چائن ہوا کہ یہ شخص واقعی میں جسے کہا جاتا ہے مرد مومن مرد مومن کے زمرے میں آتا ہے اکثر بیستر ان کے پاس میں نے ٹیلی فون کیا صاحب یہ شخص ہے بہت پریشان ہے یہ شخص ہے بہت موتاج ہے انہیں نے کبھی انکار نہیں کیا کہا جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا میں بھی جب کربلا جا رہا تھا یہ مجھ سے کہنے لگے کہ تاج صاحب آپ کو چلنا ہے میرے یہاں میری بی بی طلب گئی کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جائیں اور میں نہ جاؤں تو میں نے چھمبن بھائی سے کہا کہ میری اہلیہ کا جو خرچ ہے میں دوں گا لہٰذا مجھے لیتے چلیں کہنا ایسا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کا جو خرچ ہے وہ دیں گے لیکن آپ کو مشت کی اور ایران کی زیارت با ساتھ میں اہلیہ کے کرنا ہے اس کا بھی خرچ میں دوں گا اب آپ آپ سوچئے کہ ایسے شخص کے لیے میں کیسے بیٹھا رہوں گی کچھ نہ بولوں ایک ایسا مرد مومن آپ کے دیارے عقیدت میں پہلی بار نجیب الہبادی جیسی شخصیت کے کہنے پر آپ کے درمیان حاضر ہوا میں نجیب الہبادی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور چھمان بھائی کو آواز دیں وقت ہو چکا سارا وقت چھمان بھائی کو دے رہے ہیں ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ تم ساتھ دو رس میں دنیا بدل دوں بڑی پختگی ارادوں میں میرے آئیے پھول تیرے رنگ کا گلچھر میں کھل سکتا نہیں دوسرا چھمان بھائی ہمیں دنیا میں مل سکتا نہیں روبرو آپ سے خود ہیں خود بتائیں گے اپنی بات اور اس کے بعد تاریخ محفیل کل ہن جس نے امام حسن پوری شان و شوقت کے ساتھ جس میں پہلی بار سرزمیل الہباد پر ہندوستان کے وہ شورہ اکرام جو ہوئی ہمارے سارے نجف کربلا ایران اور بن اکمامی صدقے پہ اپنا نام روشن کر کے خادم مولا غلام عباس صاحب صاحب کی یہ محنت کاوی سے حاضر ہو آئیے سلام علیکم امام حسن کی مبارک بات آپ کو ویادت کی غلام عباس صاحب آپ کے جوان مولانا بیٹھے ہیں سب کو میرا بہت بہت سلام رضا بھائی شاہد کازمی شاکست صاحب بھی آ رہے ہیں بیتاب صاحب بلال بھائی یہ سب میرے کربلا ہی ساتھی ہیں صرف آپ کے اور شاعروں کے پیچھ میں زیادہ دیر نہیں لوں گا دو منٹ کیونکہ نہیں بھائی سے میں منہ کر رہا تھا پھر بھی اٹھا دیا کہ آپ کو دو لفظ بولنا ہے میں واقعی میں الہباد کے ہر مومنین کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت دی بہت بہت شکریہ آپ کا حقیقت یہ ہے کہ نجیب الہبادی وہ بولتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا کہ بولتے رہتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں تعریف ہی نہیں کر رہا مولائی آدمی ہے آپ کا الہباد کا ذکر انہوں نے بہتر تابوت کا جب نجف ائرپورٹ پہ ایک سٹیکر لگانا ایسا ہے جیسے کہ اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی ہے یہ ہوائی جاس سے اترے کچھ لوگ وہاں پولیس والے گئی تھے جو مجھے لینے آئے تھے انہوں نے انہی کے سامنے پورے ائرپورٹ پہ 72 تابوت کا شکریہ چپکا دیا پھر میرے دوستوں کی گاڑی تھی میں کربلا سے نجف جا رہا تھا تو بس پہ اس پہ سب پہ شکریہ بہر رہت تھا وہ اثرا ہا جی میں نے کہا یہ مولائی آدمی ہے وہاں تابوت اس کو سمجھایا کہ تابوت کا مسئلہ ہے یہ شکریہ لائن چپکا ہے بھرحال یہ مولائی آدمی ہیں اور میں انہوں نے ابھی صحیح کہا کہ آیت اللہ بشین نجفی کہ یہاں انہوں نے شائری وہاں جہاں کسی کو بولنے ملیں آپ آیت اللہ سیستانی صاحب کے ملیں جائیں اپنے تھوڑے تھوڑے سے مسئلے دیں انہوں نے پوری نظامت کریں بھرحال میں آپ سے صرف دو لفظ کہتا ہوں کہ حسینیت وہ چیز ہے وہ مکان ہے رضا بھائی بیٹھے میں کہ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کچھ ہیں امام حسین کو اہلِ بیعت کو ایسے پکڑ لیں کہ واقعی میں کہ آپ کو خود امام حسین اس بلندیوں پر پہنچا دیں گے کہ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے قوم میں میں نے نجف میں بھی لاشٹیئر بولا تھا کہ ہماری چھوٹی سی قوم ہے وہاں یہاں کے جھگڑے وہاں کے جھگڑے اللہ کے واسطے عراق وہ سین مجھے یاد ہے کہ جب میں مہا تھا آیت اللہ سیستانی صاحب نے فتوے کا لاؤنس کیا میں حضرت عباس کے حرم میں تھا تو وہاں کچھ لوگ اپنے لہجے میں ڈانس کر رہے تھے میرے ساتھ مولانا لوگ تھے میں نے کہا مولانا کہیں کا ڈانس کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو بھلایا لڑکی ہوں گے نوجوان سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال بیس سال کے ان سے پوچھا کیا آگئے سیستانی صاحب نے فتوہ دیا جہاد کا جہاد یہ نہیں تھا کہ دوسروں کو مارو جہاد تھا سیلف ڈیفنس انہوں نے اس طریقے سے نہ چاہوں جب ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ خوشیہ کیوں منا رہے ہیں کہ اگر ہم اب اپنے لوگوں کو بچانے اور ان روزوں کو بچانے کے لئے شہید بھی ہو گئے مر بھی گئے تو شہید کہلائیں گے یہ آگئے سیستانی مولانا بیٹھیں مولاناوں نے بڑی آپ کے لئے قربانی دی ہے ان آیت اللہوں نے بڑی قربانی دی ہم آج سڑک پہ چلے ہیں آئیں وہ مولانا کو گالی دینے لگے میں نے نجف میں بھی یہی بات کہی یہ ہمارے انہوں نے سیچا ہے جو اس قوم کو ایک کرا اس فتوے سے آگئے سیستانی سے پوری دنیا ڈرتی ہے امریکہ ہو یوں ہیں پوری دنیا ڈرتی ہے آگئے سیستانی صاحب نے جو فتوے دیئے اس سے پوری دنیا ہل گئی یہ عراق آج نہیں الحمدللہ نائنٹی ون سے جا رہا ہوں میں نے سب دور دیکھے ہیں میں نے وہ دور دیکھا صدام حسین کا کہ جہاں اگر ماتم کر لو آپ ذریعہ بھی تو گولی لگتی تھی اور ختم اللہ کا شکر ہے کہ اس صدام کے دور پہ بھی میں نے مجلس بھی کری ماتم بھی کرا میں حضرت عباس کی نیچے زیارت بھی کر کے آیا دو دفعہ سب دور دے گئے اب بھی گیا خدا کا شکر ہے بس آپ کی نیت دکھاوا نہیں ہونی چاہیے ہماری نیت اگر دکھاوا ہے ہم دکھا رہے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے نہ امام حسین کیونکہ آپ کو میں بے وکوب بنا سکتا ہوں آپ مجھے باتوں سے بے وکوب بنا سکتے کوئی ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ کے بے وکوب بنا سکتا اور اپنی نیتہ گری کر کے جا سکتا امام حسین کو اہلِ بہت کو اس طریقے سے پکڑ لو کہ وہ خود بلند بنا دے اور آپ کا دل یہ ہو کہ زائر کے لیے اپنے مومین کے لیے آپ نے کچھ کرنا میرا مقصد میں اپنا آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں on duty ہوں آپ بھی نوکری پیشہ بہت بیٹھے ہوں گے جب آپ نوکری کریں گے تو آپ اپنے باس کو خوش رکھیں گے میرا بھی مقصد یہ ہے کہ میں اپنے باس کو خوش رکھوں اپنے مانوں سے ان کو خوش رکھوں اپنے غازی کو خوش رکھوں تو میری نیت یہی رہتی ہے زائر کے معاملے میں جب کربلا جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا کسی کی کوئی پریشانی نہیں جتنی ہی مجھ سے ہوتی میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا کچھ ہو میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہو مجھے اٹیک پڑا بھی انہوں نے بتلایا کہ مجھے اتنا بڑا اٹیک تھا کہ پیرلائز کا یہاں پڑا میری آنکھ پہ آیا میرے مو پہ آیا میں کپڑا باندھ کے گیا جھاز میں اور جا کے میرے کپڑا بندہ تھا پورا میرا مو نیچے تھا میں جا کے حضرت عباس کے وہی کپڑا میں نے زری پہ ڈالا اور زری سے جو مو لگایا تو وہی صحیح تو یہ محضے ہیں اگر آپ کی نیا صحیح رہے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے صرف اپنے بچوں سے بھی کہہ دیا میرا بچہ آیا کہ پاپا آپ گربلا میں تھا آپ صوبے نکلے ہیں تین بجے کے اب رات کو آئیں آپ وہاں کیوں گئے تھے ائرپورٹ پہ ائرپورٹ پہ کچھ ایسے مومنین تھے میں ذکر نہیں کرنے کا کچھ شاعر ایسے تھے کہ جو پوری رات کے بھوکے تھے ان کے لیے میں جو تبرکہ تھا مطلب اپنی طرف سے خدمت کے لیے میں حاضر رہتا ہوں ہمیشہ میں نے جنت البقی کا آپ کے دیا یوم بقی جنت البقی کا پروگرام لگ بگ پچیس سال سے کرنا ہوں چار لوگ ہوتے تھے جب بھی میں سعودی کے خلاف اپنے خون سے میمرانڈم دیتا تھا آج بھی مستقل پچیس سال ہو گئے مجھے میں جنت البقی کا آپ کے میں نے غلام عباس صاحب سے کہا کہ تین جولائی کو دو اور تین تین جولائی کو ہمارا دلنے میں جنتر منتر پہ ڈیمونسٹریشن ہے دھرنا دیں گے وہی مجلس ہے جنتر منتر پہ میری پچھلے سال خواہش تھی کہ وہ بھی بھی جناب فاطمہ جن کا ذکر نہیں ہوتا یہ ملک ازاد ہے یہاں بولنے کی اجازت ہے آپ اپنی بات رکھئے کہ جناب فاطمہ کے کو کس نے ستایا ہم یہاں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے ہزاروں سلام ہے اس ملک کو جہاں ہماری حفاظت ہوتی ہے آپ کے جلوسوں کی حفاظت کی جاتی ہے وہ بومبے تھا جہاں جلوس روک دیا گیا تھا بال تھا گرے نے خود کہا تھا بابا حسین کا جلوس نکلے گا تو اس ہندوستان کو ہزاروں سلام ہے ہم یہاں سلام کرتے ہیں اس کا ذکر وہاں بھی کرتے ہیں لہٰذا جنت الوکی کے لیے آج الحمدللہ آہستہ آہستہ میں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا میں جنت الوکی کے لیے میرے اوپر کانونی میں چہرہ تھا کہ حج پہ جاؤں عمرے پہ جاؤں میرے لیے سعودی میں بین ہے میرے لیے پاکستان میں بین ہے میں نے جب جب آواز اٹھائی جب جب وہاں مجلسوں میں مار دیا گیا اور ہمارے مومن بھائیوں کے جب جب خون بھائے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ میں نے آواز اٹھائی اور پاکستان امبیسی کے خلاف ڈیونسٹیشن کیا ایسے ہی میں نے سعودی امبیسی کو توڑا بھی ان کے خلاف بھی بولا کانسلر سے بھی لڑائی لاسٹ میری کانسلر سے خود بھی لڑائی ہوئی پولیس آگئی شاہد کازمی صاحب میرے ساتھ تھے امبیسی پہ لیکن میں نے حق کی بات اور اپنی آواز اٹھائی اور اٹھاتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ ہیں آپ کی دعا ساتھ ہیں میرے مولانا سٹیج پہ بیٹھے ہیں میرے سارے شائر دوست بیٹھے ہیں یہ دعا دیں گے جب تلک چینس نہیں بیٹھیں گے جب تلک وہاں جناب فاطمہ کا روزہ نہیں بن جاتا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہاں روزہ بنے گا امام کا بھی روزہ بنے گا جناب زہرہ کا بھی روزہ بنے گا انشاءاللہ ان کی حکومت ختم ہوگی شکریہ اصلاح لکھا